بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدیت میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیہ سے ہوں گے آج کا یہ وظیفہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے اگر یہ عمل یہ وظیفہ اگر آپ صبح نیند سے اٹھتے ہی یعنی صبح جیسے آپ کی آنکھ کھلیں صبح اٹھتے ہی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر یہ تین کلمات جو میں آج آپ کو بتاؤں گا ان کو میرے بتائے ہوئے ترکے گار کی مطابق اپنی آنکھیں بند کر کے پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے اسی وقت آپ کو مل جائے گا اگر آپ بے اولاد ہیں اولاد کے لئے ترس رہے ہیں آپ کی شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے آپ کو کسی بندش کا مسئلہ ہے کسی بھی رکاوٹ کا مسئلہ ہے تو اگر یہ عمل آپ کر لیتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کو اولاد ملنے کی خوشکپری بہت جلدی مل جائے گی کیونکہ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ جو بھی بندہ اس کو کرتا ہے اللہ پاک کی ذات اسے عطا کرتی ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے اس کی ہر دلی مراد کو پورا کر دیتی ہے بے شک یہ عمل کر کے اس کا موجزہ آپ خود دیکھنے یقین کیجئے آپ کی آنکھوں کو بھی یقین نہیں آئے گا جو بھی آپ کے دل میں ہوگا اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے اتنا طاقتور ہے کہ جو بھی بندہ کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ آج کا وظیفہ بتانے سے پہلے میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے جو بھی مسلمان بہنے اور بھائی جو میری آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اولاد کے طرح رہے ہیں حسن کے وسیلے سے اللہ پاکوں نے جل سجل اولاد کی خوشخبری عطا کر دے آمین تمام میری بیندر بھائی کمنٹ میں صرف ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جو اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں وظیفہ کا جو طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمل آپ نے صبح اٹھتے ہی جیسے آپ کے صبح آنکھ کھلے آپ نے اسی وقت یہ عمل کرنا یہ وظیفہ وضو کے ساتھ بغیر وضو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ نے پہلے اول اور آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو جو بھی آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں درمیان میں آپ نے گیارہ مرتبہ جو ہے یہ آیت پڑھنی ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیص یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیص آپ نے گیارہ مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ یہ آیت پڑھنی کے بعد آپ نے تین مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے اور تین مرتبہ آپ نے صورت جو اخلاص ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے دونوں صورتوں کو آپ نے تین تین مرتبہ پڑھنا ہے اور ساتھ آپ نے تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یعنی سورہ کوسر، سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ ان تینوں صورتوں کو آپ نے تین تین مرتبہ جو آپ نے پڑھنا ہے جب آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے چیرے پر آپ نے ہاتھ پیڑنا ہے آپ نے اپنے چہرے پر ہاتھ دھون رکھ کر آپ نے ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ آپ نے گیارہ مرتبہ یہ کلمات جو ہے پڑھنے ہیں گیارہ مرتبہ آپ نے کلمات کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے tین مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیظ اس کے بعد تین مرتبہ جو ہے پھر ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھ کر آخر میں پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ جو مانگیں گے اسی وقت آپ کو مل جائے گا آپ کے دل میں جو بھی ہوگا آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول کریں گے تو یہ آج کا وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے اور اس عمل کو آپ نے اس وقت کرنا جب آپ پر کوئی پریشانی ہو کوئی مشکل ہو کسی کامے رکاوٹ آ رہی ہو کسی کامے کو بندش ہو تو یقین کہ یہ عمل کرنے سے جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا